بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا شیف انوار امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے تو آج کی ریسپی میں ہم آپ کے لئے بنائیں گے بہت ہی لذیذ اور کی ایف سی سٹائل چکن چیز بال اور پٹیٹو چیز بال پٹیٹو چیز بال ان کے لئے جو ہمارے بھائی ویجیٹیرین ہیں تو چلتے ہیں جلدی سے دیکھ لیتے ہیں ہمیں کیا کیا چیزیں سیں گے ان کے لئے یہاں پہ ہم نے ڈیٹھ سو گرام چکن لیا ہے اور ایک ہاف آنین لیا ہے اس کے ساتھ ہم نے پانچ میڈیم سائز کے آلو بوائل کر لیا ہے مزرلہ چیز لے لیا ہے ہم نے بٹر انڈا لال مرچ اری مرچ پیاز چوب کیا ہوا مسالوں میں ہمارے پاس کٹی لال مرچ کالی مرچ نمک گالک سال اوریگانو میدہ اور بریڈ کرمز ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے ہم یہ دونوں بالز بنائیں گے پہلے ہم کر لیتے ہیں ہمارا جو کیما ہے اس کو تیار کر لیتے ہیں چکن کے لئے میڈیم سائز کے پیاز ڈیٹھ سو گرام بولنچ چکن اور اگر آپ کے پاس بڑا ہو تو ایک کالو وان ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی مرچ دو سے تین لال اور ہری مرچ سے شامل کریں گے لال اور ہری مرچ سے ہم اس لئے شامل کر رہے ہیں تاکہ یہ دیکھنے میں اچھا لگے تو اچھے سے میش کر کے اس کو ہم بول میں نکال کے فریج میں رہا کریں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے تھنڈا ہو کے سیٹ ہو جائے گیا تو ہینڈل کرنا تھوڑا ایزی ہو جائے گیا دوسری طرف ہم نے لے لئے ہیں آلو آلو کے اوپر ہم نے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کٹی لال میٹ اور ہاف ٹی سپون گارلک پاورڈر اور تھوڑا سا اوریگانو شامل کر کے اس کو کر لیں گے ہم اچھے سے میش اس کے اندر ذرا پی آپ کو گھٹنگ نہیں ہونی چاہیے اور ساتھ میں وان ٹی سپون ہم نے بٹر شامل کٹا لیا ہے اس کو کرتے ہیں میش اچھے سے میش کرنے کے بعد ہم اس کو بھی بول میں نکال کے تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ اس کو ہینڈل کرنا تھوڑا ایزی ہو جائے چیز کے کیوں کٹ لیتے ہیں ہاف انچ سائز کے سلائس کر لیں گے پہلے اور پھر اس کو درمیان میں سے دو سلائس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اور پھر سے ہاف انچ سائز کی ڈائس شیف ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر لگانی ہے تھوڑی سی چیلی فلیکس جس سے کہ ہماری جو چیز ہے تھوڑی سی سپائسی ہو جائے گی اور اس کے اندر بھی فلیور اچھے سے آ جائے گا چیلی فلیکس لگانے کے بعد ہم اس پہ ہاف ٹی سپون میدہ ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے میدہ ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ایک تو اب چیز جو ہے وہ پڑی پڑی چپکے کی نہیں ایک دوسرے سے اور میلٹ ہونے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ سلو ہو جائے گا تو چکن کا ہم نے لے لیا ہے کیمہ جو ہم نے چوب کیا تھا فائن چوب کیا تھا یہ آپ کے ہاتھوں پہ چپکے نہیں اس لیے آپ نے اچھے سے ہاتھوں پہ لگا لینا ہے میدہ ایک ٹی بل سپون کے قریب ہم نے کیمہ لے کے اس کے اندر ایک کیوب چیز ڈال کے اس کا بول بنا لیا ہے اسی طرح ہم نے سارے بول بنا لینے ہیں اور دوسری طرف جو ہم نے ٹماٹو کا پیسٹ بنایا تھا اس کو بھی اسی طرح سیم ہم ایک ٹی بل سپون پٹیٹو کا پیسٹ لیں گے اور اس میں ایک چیز کا کیوب ڈال کے اس کو بھی بال بنا لیں گے تو ان کو بنا کے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں تین سے چار مہینے کے لیے ایزی یہ آپ کے چل جائیں گے چکن کے تو آپ چاہیں تو زیادہ دیر بھی چلا سکتے ہیں پٹیٹو جو ہے اس کا پانی بن جاتا ہے تو آپ پٹیٹو کو لمبیر سے کے لیے سیو نہ کریں چکن کو آپ جتنی دیر چاہیں سیو کر سکتے ہیں ان کو شیپ دینے کے لیے مختلف قسم کے شیپ پر مل جاتے ہیں آپ چاہیں تو ان سے بھی کر سکتے ہیں تو بول بنانے کے بعد پہلے آپ نے ان کو کرنا ہے ڈپ انڈے میں اچھے سے انڈے میں ان کو کلاتے ہوئے ہر طرف انڈا لگا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو ڈالنا ہے بریڈ کرمز پر تو بریڈ کرمز لگانے کے بعد آپ نے ان کو فریز کر لینا ہے اگر آپ اس کو فوراں بنانا چاہتے ہیں تب بھی آپ تقریباً اس کو دو گھنٹے کے لیے فریزر میں ضرور رکھ دیں جس سے کہ آپ کی جو چیز ہے وہ ملٹ ہو کے باہر نہیں نکلے گی تو میں نے یہاں پہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھا اور کیونکہ میرے پاس ٹائم کی کمی تھی تو اس لیے میں نے ان کو تھوڑا جلدی فرائی کر لیا ہے جو پٹاٹو کے ہم بنا رہے ہیں ان کو آپ کو تیز آنچ پر فرائی کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر کوک کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے اور جو چکن کے ہیں ان کو آپ نے میڈیم آنچ پر فرائی کرنا ہے کیونکہ جو ہم نے کیمہ بنایا ہے وہ کچھے چکن کا ہے تو آپ نے ان کو ہلکی آنچ پر فرائی کرنا ہے تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے سے پک جائے اگر آپ ان کو بھی تیز آنچ پر فرائی کریں گے تو آپ کا جو کیمہ ہے وہ پچھا رہ جائے گا بولز ہمارے ہو چکے ہیں فرائی اب دیکھ سکتے ہیں چکن تھوڑا دارک کلر کا ہے کیونکہ ہم نے اس کو زیادہ کوک کیا ہے تاکہ ہمارا جو کیمہ ہے وہ اگال جائے اگر ہم اس کو کم کوک کریں گے یا تیز آنچ پر کوک کریں گے تو ہمارا جو کیمہ ہے وہ پچھا رہ جائے گا ان کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ اب دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پوٹیٹو بول ہیں وہ تھوڑے کم گولڈن ہے اور جو ہمارے چکن ہے وہ تھوڑے زیادہ گولڈن ہے چیز بول ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ان کو دکھاتے ہیں آپ کو یہ کتنے چیزی ہیں ان کی گانش کے لیے آپ ان کے اوپر سپرنگ آنین کاٹ کے ڈال سکتے ہیں یا آپ دھنیا چوب کر کے ڈال لیں ان کو آپ گرم گرم کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی لذیذ لگیں گے یہ تھنڈا ہونے کے بعد جو چیز ہے وہ واپس سے سیٹ ہو جاتی ہے تو یہ تھی جی ہماری آج کی ریسپی تو ملتے ہیں پھر اکلے کسی ریسپی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ